قراری چلی نبو مسال علیہ چلی قراری چلی یہ دو دیا سٹیک کھٹے سٹیک مسال علیہ سٹیک چلی کیری بنیا چلی نبوہ چلی علیہ تازی بیل کی تھی چلی کیری بنیا چلی اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ نے اپنے گلیوں بازاروں میں سکولوں کے سامنے ہسپیٹل کے سامنے چلی بیچنے والے دیکھے ہوں گے اور یہ آواز سنی ہوگی آج ہم آپ کو بتائیں گے یہ کہاں سے آتے ہیں کہاں سے سامان لاتے ہیں کیسے تیار کرتے ہیں اور یہ کاروبار کیسے کیا جاتا ہے اور اپی ہیٹ کرتا ہوں ان لوگوں کو کہ آج مہنگائی کے دور میں جہاں لوگ ہاتھ پھیلا کے مانگ رہے ہیں یہ وہ نوجوان ہے جو آج بھی کمار رہے ہیں رزق حلال کمانے کی گھرہ سے صبح سے شام تک گلیوں بازاروں کے چکر لگاتے ہیں اللہ شکر جی ٹھیک تھا اللہ حمدللہ سب تو پہلے دسانوں دسو کے چلیاں کمیں بیج دے جے چلیاں آئی بزاراں دے کیا باہل آکے کمیں بیج دے جے دو دیا چلی کراری چلی دو دیا سٹے کھٹے سٹے مسالی علیہ سٹے قراری چلی اے کننا عرصہ ہو گیا چلیاں بیج دیا نو تکران سان دوزار اکتوں اور کننے لوگ نے جیدے اس سارا کام کر رہا ہے اسلام علیکم جاہاں دوسرے چلیاں کمیں بیج دیا ہیں کننا عرصہ ہو گیا ہے تقریباً 20 سال ہو گیا جی اچھا بھائل آگے دستوں کے بھائل ہوں جی چلی کری بنیا چلی نبوہ ہم چلیاں لیا داری بیل کی تھی چلی کری بنیا چلی بنیا چلی نبوہ ہم چلیاں لیا اچھا بھائی تو ڈاکی راما اسمان علی میرا ناما جی شور کور سے میرا تلک مجھے مجھے اللہ آپ نوجوان ہیں کتنا عرصہ ہو گیا آپ سیل کر رہے ہیں میں تو اب بھی نیا نیا ہوں چھ ماہ ہوئے مجھے کیسا یہ کام ہے کام بس ٹھیک ہی ہے مستریوں کے ساتھ جو مزدور لگے ہوتے ہیں ان سے بھی لیکن مشکل ہے لیکن پھر بھی ہم یہ کر رہے ہیں کام اپنا ہے کسی کے مطاعت ہو کے کرنے والے نے اپنا کام ہے یہ اپنا ذاتی کام ہے دیڑی کا کتنا مال ڈالتے ہیں آپ ہم اس میں ایک من ڈالتے ہیں اس میں یعنی کے پی نگس آجاتا ہے سو چلی ہوتی ہے سو چلی ہوتی ہے اور یہ ایک دن میں سیل ہو جاتی ساری انشاءاللہ سیل کر کے ہی آتے ہیں سارا سیل کر کے ہی مال کتنے میں یہ خرچہ کتنا آجاتا ہے ایک من چلی کا اس کو تیار کرنے کا پٹرول تو آپ کا ویسا نہیں آپ کی لیموزین بغیر پٹرول کے پر چلتی ہے جو رکشے والے ہیں ان کا خرچہ ہم سے ایک زیادہ آتا ہے کیونکہ ان کا پٹرول کا اور دوسرے خرچے بھی ہوتے ہیں جو ہاتھ ریڑی والے ہیں ان کا یعنی تھوڑا کم خرچہ آتا ہے انہیں اپنا ذاتی جو کھانا پینے ہوتا ہے وہ ہی ہوتا ہے اور یہ ہمارا چلی کا جو ایک معنی پر خرچہ آجاتا ہے نا ہاتھ ریڑی والا ہوتا ہے تین ہزار آجاتا ہے صحیح ہے اور سیل جو ہے وہ پنتالیس سو بیتالیس سو چار ہزار اس کے قریب ہو جاتی ہے پندرہ سو دو ہزار آپ آرام سے پکڑ لیتے ہیں ہاں پندرہ سو بارہ سو کبھی بارہ سو سو کبھی پندرہ سو اتنے بن جاتے ہیں ماشاءاللہ آجاتا اب آواز لگا کے دکھائیں کیسے سیل کرتے ہیں آپ سے چلیئے نبو میں چلیئے قرار چلیئے کردی بجیئے چلیئے نبو آل چلیئے کھٹ تو بغیر چلیئے سادہ چلیئے بھائی جان آپ یہ بتائیں کہ اس چلی میں اور جو بھائل ہوئی اس میں کیا فرق ہوتا ہے دیکھو جو بھائل ہوئی ہوتی ہے چلی وہ پانی میں بھائل کرتے ہیں اس کا وہ اثر نہیں رہتا جو بھائی چلی ہوتی ہے وہ ہارڈ مکئی ہوتی ہے یعنی ناکس ہمارے معاملے میں یعنی کہ ہم اس کو ناکس مکئی بولتے ہیں وہ تھوڑی ہارڈ ہوتی ہے پیٹ میں درد ہوتا ہے کھا کے اور وہ نمک میں بنی جاتی ہے اور اس کو آپ تیار یہ مٹیریل شروع کہاں سے کرتے ہیں یہ تیار کیسے ہوتا مال شروع بتائیں یہ جیسی کولا ہوتا ہے یہ ٹھیکے دار نے خرید کے لانا ہوتا ہے اور اس کو بری کر کے یہ تندور لگا ہوتا ہے اس میں ہم ڈال کے یعنی کہ یہ فنیچر والی دکانوں سے بورا خرید کے لاتے ہیں پھر میکس کر کے یعنی کہ وہ بالتے ہیں اور اس کو گرم کر کے نیچے ایک کڑائی ڈالنا ہے پھر اوپر چلی کی تیہ لگاتے ہیں پھر اوپر تین کڑائی ڈال کے نا اس کو یعنی کہ ایک ٹیم بنایا ہوتا ہے ہم نے پندرہ منٹ بیس منٹ آگ یعنی کہ ہیٹ کی وجہ ہوتا ہے تو پھر اس وجہ سے یہ تیار کرتے ہیں تو اوپر پھر جیسے ہم گھر میں زردہ یا پلاو بھگاتے ہیں اس دم دے دیتے ہیں اسی طرح کیری گلی کر کے اوپر ڈال کے اس کو دم دے کے بورا یعنی کہ وہ پھر پک جاتی ہے چلی یہ اپنے ہی پانی میں یعنی کہ وہ جو اس میں ہیٹ ہوتی ہے اس کے اوپر جب پانی ڈالتے ہیں تو وہ حبس پیدا ہوئیتی ہے اس کو اوپر سے آپ نے یہ جیسے دم دے دیا اب اب جب تک آپ نے سیل کرنی ہے کتنا ٹائم اس کو لگے گا تیار ہونے میں چلی کو چلی کو تو آدھا گھنٹہ ہی لگتا ہے تیار ہونے میں ہم ادھر سے ہی تیار کر کے چلتے ہیں اچھا دو دو رول نے ایک کو لوگ ایک اونا دا رول ہے کہ جو اتھو چلیاں لیا کے جان دینے سیل کر دینے اور دوسرا رول ہونا ہے اس بائدہ ہے کہ جنا دا بٹھی دا سیٹ اپ ہے جیڑے انہوں چلی اور کیری دے اندر تیار کر کے سارے سروسیز دینے نے انہوں پوچھ دیا کہ اس کام دے اندر انہوں کنک کھپنا پہندہ ہے اور کنے ٹائم دا کام میں اسلام علیکم پہ جان ورکم سلام باہد بڑی سوڑنی سیکھے گوڑا دسو کے پٹھی والا کام میں تسلیاں بھی سیل کر دے پٹھی والا بھی کام کر دے بورا بارا بھی اگر مٹیریو بھی لیا کرنا ہوئے کسٹ آمار ورکر نہیں ہوندے اسی پہری دے بھی جانے پردے جاندے جی کام میں گئے پٹھی چلا کر دے پروسیس کدوں کام شروع ہوند ہے اور کی میں تیار کر دے تیار کرنا پیندہ باگ 3 تیار کرنے پیندہ باگ کام میں تک کر دے پیار کو مڑکے کارڈ کے فدر نہیں پیندے جی چلی امی آپ لہ کے ہاؤں ہیں جو چلی امی فیصلہ بادوں آب مغنم لہ کے لائے آ brokeyan منڈی دے اندروں کی سابتا ہے این کردے جیل جیل ایک ورے شام تک سیل کرنے واسی دنشو شام ساب جنجے نے تون stellو کلی بچتا ہے اندید اندروں کو سو دو سو روبے کیا اور بورا پا کے تحاصل کر کے چلیں چلیں روی کر کے دینے زیادہ منافعہ اس کام دے اندر کیمیں کمایا جا سکتا ہے ملکہ کڑیاں کڑیاں چیزیں اندر ہونے کڑی دن آلے لوگ مزید زیادہ پیسے کما سکتے ہیں بس صحیح کہ زیادہ مون اگر باہت اللہ کے ٹھک جانا ٹیپ سوکر ہوندی ہے ٹیپ سوکر نہ گاہ کی زیادہ جاندی ہے مون اور پھر وائل نہیں لانے پہن دی ہے کہ ٹیپ سوکر نہ پھر باہت چال دیں گاہ نکل دیں زیادہ مال پالندے ہیں ہاں جو زیادہ پاندے ہو جی اگر رڈی آلہ ہاتھ رڈی آلہ مال پاندہ دیو ڈیڑھ مال سوا مال اچھے پاندے کوئی دو مال پالندے ہوئی تھی ملکہ ہونہاں زیادہ دور تک چلے ہیں ہاں جی اگر اگر چلی یہ ہے تی چلی پیدی ویڈے ہو پیار پیدی ویڈے پراپر جنی ہو اپنا خرچہ اپنا پورا رائے گروہ کرنے پہلے چلی آئی تو کچھ عرصہ پہلے کو چھے سال چلے جائے پہلے دو دو اندی کی صورتحال سی اس کاروبار دیتے ہون کی صورتحال صورتحال تا ایک کو یا سی یا سر تھوڑی جمگہ آئی وادگی یا نہیں نہیں انسرہا ڈیٹیل نا دوسو نا بھی او دو چھلی کرنے دی پہندی سی کرنے دی سیل ہون کنے دی پیاری کنے آج تکرن سال پہلا ویڈ پیدی تیر پیچھلی سیل ہون دی سی سی ہون تکرین تکرین چالی پہ پیار پہ اچھا سیل ہون دی یہ تیر پہ دی اچھا سیل آجا فرق کیے گا ہے کئی لوگ بوائل کر کے کیونکہ ہون تک تسیہ سمجھ دے رہے ہیں کہ کاروکر ہونا بوائل کر کے اُبال کے چلیاں ریڈین دے اندر پاک کے لائے کے ہونے اس تیزہ تکیسنو ایلہ میری سی بہت کٹل ہوگا نو پتا سی چلی کے چلی کے اندر تیاروں دی ہے تو اندر تیر بوائل کر نیو چلی زندر کی فرق دا ہے ڈال کنے شروں دیکھ دے ویچے مالی جندی یا ڈیگھ دے ویچے جانبان ایک دے وچھی پاک دی ہے اس کے بعد کوئی جراسی مالا کوئی ایسا کام نہیں ہے گا کوئی آنو کوئش آنی اپنے پانی ناپے پانی نالی پاک دے دیکھا کہ چلی پردیں سمید ہی راکے ہیں تو اوپر کوئل کہ اپنی ہیٹ نال گلی ہو کے اپنی حبس دنالی تیار ہو جاندی ہے اپنے حبس نال کوئی پاڑی پونی لگتا کوشن نہیں آگا جانبانی اور جڑی بوائل کی دیاندی ہے انہوں ابالند نال ہوندہ تیس پہ رہا ہوتا سارا ضائع ہندہ وہ مہد ایک گودہ رہے ہیں اندھا ہاں جی گودہ رہے ہیں انہوں پھر کلیا نالی بارے ہیں آپ کو بتانے کا مقصد تھا کہ ایک دن ان کے ساتھ بھی گزارا جائے اور دیکھا جائے کہ یہ لوگ آپ بہت سارے لوگ نا گلیوں میں پانچ پانچ روپے پہ بحث کر رہے ہوتے ہیں دس در پہ بحث کر رہے ہوتے ہیں کوئی نہیں ہوئی تھا یار یہ بندے کہاں چلتے ہیں کہاں آتے ہیں اور آپ کے پانچ سات دس روپے زیادہ دینے سے ان کا کتنا کام ہو سکتا ہے تو ایسے لوگوں کو اگر آپ اپنے گلیوں محلوں میں بازاروں میں کام کرتا دیکھیں اور فخر محسوس کیا کریں کہ یہ لوگ رزق حلال کے لیے نکلے ہوئے ہیں اور رزق حلال کمارے ہیں اور اگر چاہیں تو ان سے اچھی پرچیزنگ کیا کریں اپنے میزبان آفری کام کو دیں اجازت انشاءاللہ دوبارہ ملیں گے نئے ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ نکھے